اسلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہم چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کرنے لگے ہیں بائیلوجیکل مالیکیولز اور یہ چپٹر نمبر ٹو کا فرسٹ لیکچر ہے اس کے اندر ہم نے جو بات ڈسکس کرنی ہے وہ ہے انٹرڈکشن ٹو بائیو کمیسٹری فرسٹ ٹاپک ہے اس چپٹر کا انٹرڈکشن ٹو بائیو کمیسٹری سب سے پہلے ہم بائیو کمیسٹری کو ڈیفائن کریں گے کہ ہم بائیو کمیسٹری کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھتے ہیں اس بائیو کمیسٹری کے اندر ہم تین چیزیں پڑھتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کیمیکل کمپوننٹس کو پڑھیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ ان کیمیکل کمپوننٹس کے کیمیکل رییکشن یا کیمیکل پروسیس کو ڈسکس کریں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کیمیکل پروسیس ہو رہے ہیں یہ کہاں پہ ہو رہے ہیں یہ لیونگ اورگنزم میں ہو رہے ہیں اسی وجہ سے اس کا نام بائیو کمیسٹری ہے مطلب کہ لیونگ اورگنزمز کی کیمیسٹری لیونگ اورگنزم کے اندر ہونے والے کیمیکل رییکشن اب ان دونوں چیزوں کو کیمیکل کمپوننٹس کو اور کیمیکل پروسیس کو ہم باری باری کر کے ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کیمیکل کمپوننٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں ان کو ہم دو کٹگریز کے اندر رہ سکتے ہیں اورگینک کمپوننٹس اور انورگینک کمپوننٹس یہ پریویس جو چپٹر ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر بھی یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ارگینک کمپاؤنڈ کون سے ہوں گے اور ان ارگینک کمپاؤنڈ کون سے ہوں گے اب ارگینک کمپاؤنڈ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن جو ہے وہ اکٹھے موجود ہوتے ہیں جبکہ ان ارگینک کمپاؤنڈ کے اندر جو ہے وہ کاربن اور ہائیڈروجن اکٹھے نہیں ہوں گے اورگینک کمپاؤنڈز کی اگر ہم ایکزیمپل دیکھیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر موجود ہے یا پائی جاتی ہیں ان میں کاربو ہائیڈریٹس، پروٹینز، لپرڈز، نیوکلیک ایسیڈز نیوکلیک ایسیڈز مطلب جو نیوکلیس کے اندر ایسیڈز موجود ہوتے ہیں ڈی آنے اور آرنے یہ سارے کمپننٹس جو ہم وہ آ جاتے ہیں جبکہ ان ارگینک کمپاؤنڈز کے اندر جائے وہ سیمپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وارٹر، کاربن ڈائیوکسائیڈ، بیسیز یا سالس وغیرہ چیزیں آ جائیں گی اب بائیو کمیسٹری کے اندر ہم نے ان سبی کمپننٹس کو ان سبی کیمیکل کمپننٹس کو سٹیڈی کرنا ہے اور دوسری بات ہم نے کیا ڈسکس کرنی تھی؟ کیمیکل پروسیسز مطلب کہ ان سارے کمپاؤنڈز کے ان سارے کمپننٹس کے درمیان دریکشنز جو بھی ہوں گے وہ ہم بائیو کمیسٹری کے اندر ڈسکس کرتے ہیں کیمیکل پروسیسز اب کیمیکل پروسیسز کو ایک اور نام دیے جاتا ہے اور وہ ہے میٹابولیزم یہ آپ نے نائن ٹین کے اندر بھی پڑھا ہوگا کہ ایک سیل کے اندر ہونے والے تمام کیمیکل دریکشنز کو ہم اکٹھا ایک نام دیتے ہیں اور وہ ہے میٹابولیزم اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ کیٹابولیزم کو ہم دو ریکشنز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک کیٹابولیزم اور ایک اینابولیزم میٹابولیزم کو ہم دو کیٹگریز کے اندر یا دو ریکشنز کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک کیٹابولیزم اور ایک اینابولیزم اب ہم دیکھیں گے کہ کیٹابولیزم کیا ہوتا ہے اور اینابولیزم کیا ہوتا ہے کیٹابولیزم کے اندر بسیکل ہم کمپلیکس کمپاؤنڈز کو کمپلیکس سبسٹانسز کو کٹ کرتے ہیں بروک ڈاؤن کرتے ہیں انٹو سیمپلر وانس ٹھیک ہے کیٹابولیزم کے اندر کیا کیا جاتا ہے کمپلیکس سبسٹانسز کو کمپلیکس کمپاؤنڈز کو ہم بروک ڈاؤن کرتے ہیں یا کٹ ڈاؤن کرتے ہیں انٹو سیمپلر وانس اور جب ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کمپاؤنڈز کو سیمپل میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے درمیان کے بانڈز جو ہم بریک کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انرجی ریلیز ہوتی ہے کچھ انرجی جو ہے وہ ایٹی پی کی فارم میں سٹور کر لی جاتی ہے اور کچھ انرجی جو ہے وہ ہیٹ کی فارم میں زائع ہو جاتی ہے ویسٹ ہو جاتی ہے جبکہ اینابلیزم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سیمپل سبسٹانسز کو کمبائن کیا جاتا ہے اور ایک کمپلیکس کمپاؤنڈ جا وہ بنا جاتا ہے ظاہری بات ہے اگر آپ کوئی کمپلیکس چیز بنا رہے ہیں تو اس بنانے میں ہمیں انرجی لگانی پڑے گی تو وہ باڈی جو ہے وہ جو انرجی استعمال کرتی ہے وہ ایٹی پی کی فارم میں ہوتی ہے اب ان دونوں کی ہم ایگزیمپل ڈسکس کرتے ہیں کیٹابلیزم کی اگر ہم ایگزیمپل دیکھتے ہیں تو اس میں ایگزیمپل لکھی ہوئی ہے کہ میٹ پروٹین مطلب کہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں وہ بسیکلی پروٹین کا بنا ہوتا ہے تو وہ پروٹین ایک کمپلیکس سٹرکچر ہے ٹھیک ہے وہ پورے کا پورے جو میٹ ہے جو مسلز ہیں وہ کمپلیکس سٹرکچر ہیں جب انہیں کھاتے ہیں تو ہماری باڈی ان کو ڈیجیسٹ کرتی ہے ان کے اوپر کیٹابلیزم کا پروسس ہوتا ہے اور اس کمپلیکس کمپاؤنڈ کو ہم چھوٹے چھوٹے امائنو ایسیڈز کے اندر کنورٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ریاکشن کو ہم کہتے ہیں کیٹابلیزم جبکہ امائنو ایسیڈز کو جو کہ ہم نے کوئی جو گوشت کھایا تھا ان امائنو ایسیڈز کو یوز کر کے ان کو جوائن کر کے ہم اپنی باڈی کی مسلز پروٹینز جب بنائیں گے تو اس کو ہم امائنو ایسیڈز کہتے ہیں کیٹابلیزم میں کیا ہوا تھا کہ باہر سے پروٹین آئی تھی اور وہ ایک کمپلیکس سٹرکچر تھی اور اس کمپلیکس سٹرکچر کو ہم نے بریک ڈاؤن کیا تھا کٹ ڈاؤن کیا تھا انٹو سمالر پارٹس جو کہ امائنو ایسیڈز ہیں اور اینابلیزم میں کیا ہوا کہ انہی امائنو ایسیڈز کو اکٹھا کر کے ہم نے اپنی باڈی کی پروٹین بنا لی ٹھیک ہے تو ہم نے ایک کمپلیکس سٹرکچر تیار کر لیا تو جب سمالر سے کوئی کمپلیکس چیز تیار ہوتی ہے تو اس کو ہم اینابلیزم کہہ دیتے ہیں اب دو باتیں اور یہاں پہ ایڈ کریں گے کہ سروائیول کے لیے کسی بھی اورگنزم کی سروائیول کے لیے یہ دونوں جو ریاکشنز ہیں کیٹابولیزم اور اینابلیزم یہ بہت ہی ضروری ہے ظاہری بات ہے جب ہم کوئی چیز کھائیں گے تو پہلے اس کو ہمیں بریک ڈاؤن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جو کہ کیٹابولیزم ہوگا اس کے بعد جب بریک ڈاؤن کر لیں گے تو پھر ہمیں اپنے نیو سیلز نیو پروٹینز بنانے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈز کو یوز کرنا پڑے گا تو اس کو ہم اینابلیزم کہہ دیں گے اور یہ جو کیٹابولیزم اور اینابلیزم ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ہماری بک کے اندر ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے کہ ہینڈ ان ہینڈ کہ یہ دونوں جو ہیں وہ کیٹابولیزم اور اینابلیزم ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز اور لپڈز جو ہیں وہ انہی میٹابولیزم کی وجہ سے انٹر کنورٹیبل ہوتے ہیں مطلب کہ کاربو ہائیڈریٹس جو ہے وہ پروٹین میں کنورٹ ہو سکتا ہے پروٹین جو ہے وہ کاربو ہائیڈریٹس میں کنورٹ ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے کاربو ہائیڈریٹس لپڈز میں کنورٹ ہو سکتے ہیں لپڈز جو ہیں وہ کاربو ہائیڈریٹس میں کنورٹ ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے لپڈز اور پروٹینز تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں انٹر کنورٹیبل ہیں اس کے بعد یہاں پر جو ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹیبل جو ہے وہ ہماری بک کے اندر لکھا گیا ہے جس کے اندر کیمیکل کمپوننٹس ایک سائیڈ کے اوپر سٹیٹ کیے گئے ہیں اور دوسرے سائیڈ کے اوپر بیکٹیریل سیل اور میمیلین سیل کا آپس میں کمپیریزن کیا گیا ہے تو کیمیکل کمپوننٹس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ وارٹر ہیں پروٹینز ہیں کاربوہائیڈریٹس لپڈز ڈینے آرینے اورگینک مالیکیوز اور انکی پرسنٹ ایج لکھی ہوئی ہے کہ کتنی کتنی پرسنٹ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے اب یہاں پہ بیکٹیریل سیل کے اندر وارٹر جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ہے اور میمیلین سیل کے اندر یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میسپرنٹنگ ہوئی ہے یہاں پہ بھی سیونٹی پرسنٹ ہوتا ہے میمیلین سیل کے اندر وارٹر ٹھیک ہے بیکٹیریل سیل کے اندر بھی سیونٹی پرسنٹ اور میمیلین سیل کے اندر بھی سیونٹی سیونٹی پرسنٹ ہوتا ہے پروٹینز جو ہے وہ ففٹین پرسنٹ بیکٹیریہ میں میمل کے اندر جو ہے وہ ایٹین پرسنٹ اسی تیکھے سے سبھی جو پرسنٹیج ہیں وہ یہاں پہ سٹیٹ کی گئی ہیں اور اس ٹیبل میں سے ایم سی کیوز جو ہیں وہ پیپر پوائنٹ آف ویوز سے پوچھ لیے جاتے ہیں